میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس سنکلپ کے ساتھ ہم نے یہ یاترہ شروع کی تھی مہدی جی کے نیتریت ویسن دوہزار چودہ میں تو مہدی جی کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے کہ یہ شیطر تھوڑا سا پچھڑ گیا تھا پچھلی سرکاروں کی بھید بھاو کی نیتی کے کارن اس کو وکسط کر کے آج یہ شاید پچھلے نو ورشو میں ہندوستان کی سب سے ادھک وکسط ہونے والی کانسٹیچونسیز کی شریڈی میں آ جاتا ہے یہ وہ کانسٹیچونسی ہے جہاں پر کہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں تین تین سرکار تین تین میڈیکل کالیج کینڈری راشی سے بنائے گے کٹھوہ شیطر میں ہم کھڑے ہیں اگر آپ پرویش دوار سے عرف کریں لخنپور سے تو ہر ایک کلومیٹر کے بعد آپ کو وکاس کا کوئی راشتری بہتو کا ایک سمارک ملے گا پرویش دوار پر آپ کو بہناجہ گلاب سنگھ جو اس پردیش کے سنستافک ہیں ان کی مورتی ملے گی تھوڑا آگے چلیں تو کیڑیاں گڑیال کا پول مجھے بشوا سے آنے والے سمجھ میں کوئی وشلیشن کرے گا کہ اتنے سالوں تک یہ کیوں نہیں بن پایا شاید اس لیے نہیں کہ کمال ڈیڑھ پنچائتیں وہاں رہتی ہیں ووڈ کی راج نیتی کرنے والوں نے اس کو محتوی نہیں دیا لیکن ہم ہی یہ بات کھڑکتی تھی جب ہم ویروتی دالوی تھے کہ پنجاب سے ہوتے ہوئے اس پنچائت میں جانا پڑتا تھا ان کی اور ویڈم بنا دور کرنے کے لیے ڈیڑھ پنچائت کے لیے ڈیڑھ سو کروڈ روپے کا پول وہاں پر نرمانت کیا گیا آگے ایک کلومیٹر آئے تو روسہ راشتریو چتر شکشہ بیان کے انترکت انجینئرنگ کالج پھر اس کے بعد کندری راشتری سے میڈیکل کالج اس کے اوپران پاسپورٹ آفیس اس کے اوپران اگر آپ آگے جائیں تو پہلا نیشنل ہائیوے ویلیج یہی پر پڑوس میں بن رہا ہے اس کا کام رک گیا کیونکہ سکس لیننگ کا کام شروع ہوا ہے لگ وقت دو سو پل اس کانسیچونسی میں بنے ہیں مجھے لگتا ہے ایک ساتھ ہی ساتھ ہم نے موڈی جی سے سکھایا ہوا ایک سندیش بھی دینے کا پریاز کیا ہے کہ جہاں ہماری آوشکتہ ہے ہم وہاں پہنچے ہم آخری کتار میں کھڑے آخری بیختی تک پہنچے جہاں پچھلی سرکاروں کی اور سے کتائی رہ گی تھی اس کی پورتی کی جو کیڑیاں گڑیال اس کا ادھارن ہے بوڑ کی رائنیتی سے اوپر اٹھ کر کے اپنی سیوہ سمرپید کرتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ کٹھوہ وہ ستھان ہے جہاں ازادی کے بعد بھارتی ہے جنسنگ اور جمہو کشمیر کے اتحاس کا پہلا اتحائے لکھا گیا تھا یہیں پر سامہ پرساد مکر جی کی گرفتاری ہوئی تھی اور یہیں سے کرانتی کی ایک جوالہ اٹھی تھی جس نے دیش بھر میں جنسنگ کے دیب کو پرجولت کیا اور اسی سنکلپ اسی لیگسی پر اپنے آپ کو پورا اتاستے ہوئے ہم آگے بھی اپنے آپ کو سمرپید کرتے ہوئے یہ آپ نے بات کہی تو اس میں یہ بھی بات جوڑ دیں کہ ہندوستان کی گیارویں اور اتر بھارت کی پہلی بائیو ٹیک انڈسٹریل پارک اسی ستان جہاں ہم کھڑے ہیں اس کے قریب پڑی ہے یہ سٹارٹ اپس کے لیے ایک نیا ایام ہے میں چاہوں گا آپ کا سہیوگ کہ ہم یواؤں میں سٹارٹ اپس کا کلچر پیدا کرنے میں تھوڑا سا آپ کا سہیوگ رہے جیسے کہ اسی کانسیچونسی کا ذکر مودی جی نے انیک اوبار کی